دوستو اٹ لاسٹ کافی ریکویسٹ کے بعد ہم اس چینل کے اوپر ریزر کی پروڈکٹ کی انبوکسنگ اور ریو کرنے جا رہے ہیں اور یہ پروڈکٹ ہے ریزر وائپر مینی گیمنگ ماوس جو کہ آج کل پی سی گیمرز کی فیورٹ چوائس بنا ہوا ہے جس کی مین ریزن اس کا الٹرا لائٹ ویٹ اور کمپیٹیٹیف پرائس ہے اور اگر آپ یہ ماوس پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار مکمل ضرور دیکھ لیجے گا کیونکہ ہم اس ماوس کے گوڈ اینڈ بیڈ فیچرز کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر ساج اکس اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو پاس میں ریزر پروڈکٹ کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے میں نے ریزر پروڈکٹ کو بائی کرنا اور آپ کے سامنے ریکمینڈ کرنا بند کر دیا تھا جس کی مین ریزن لو پرائس کے اندر دوسرے برینڈز کے ہارڈ ویر آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروانا تھا مگر اب ملٹیپل ریکویسٹ خاص طور پر ریزر وائپر منی کے لیے میں نے یہ ماوس پرچیز کیا اور ڈیٹیل ٹیسٹنگ کے بعد جو ریزرٹ سامنے آئے ہیں وہ ویڈیو میں آپ کو ڈسکرائب کروں گا تو چلیں سب سے پہلے جم کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ کے اوپر تو ریزر پروڈکٹس کا باکس زیادہ چینج نہیں ہوا اور فرنٹ پر پروڈکٹ پی کچھ فیچرز کے ساتھ ریزر کروما آر جی بھی منچنڈ ہے باکس کی سائٹ پر ریزر وائپر اور وائپر منی کا شورٹ کمپیریزن دیا گیا ہے اور بیک پر اگین مور فیچرز منچنڈ ہیں جنہیں ویڈیو میں آگے چل کر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ماوس ٹو یئر کی ورنٹی کے ساتھ ہے باکس اوپن کرنے پر ریزر وائپر منی ماوس، بڑا سا یوزر میانویل اور ریزر سٹکر ملتا ہے ایٹ فرسٹ لوک ماوس کافی سمال سائزڈ، الموسٹ کمپلیٹلی بیٹر گریپ کے لیے بلیک رف پلاسٹک میٹیریل کا بنا ہے جو پریمیم لوکس کی بجائے ایوریج بجٹ ماوس جیسی لوکس اور فیل دے رہا ہے مگر سب سے نوٹیسیبل چیز اس کا الٹرا لائٹ ویٹ ہے جو افیشل سپیکس کے مطابق صرف سکسٹی ون گریمز ہے اوورال ماوس لینئر شیپ کے ساتھ ہے اور ماوس کے فرنٹ پر لیفٹ اور رائٹ کلکس، میڈ میں ربل ٹیکچچر ماوس ویل جس کے جس بلو دی پی آئی سوچ پریزنٹ ہے کلک بٹنز کو لور باڈی سے شائنی پلاسٹک گروف کے تھرو سپریٹ کیا گیا ہے اور بیک سائٹ پر آر جی بی لوگو پریزنٹ ہے جس سے آر جی بی بیک لائٹ گلو کرے گی ماوس کی لیف سائٹ پر سائٹ بٹنز موجود ہیں جو سیم پلاسٹک سے بنے ہیں جبکہ سائٹ پر کوئی ربر گریپس نہیں دی گئیں ماوس کی لور سائٹ پر پولی ٹیٹرا فلورو ایتھائیلین یا پی ٹی ایفی میٹیریل کے دو ماوس فیٹ سینٹر میں 8500 میکس ڈی پی آئی آپٹیکل سینسر اور لیڈی بیک لائٹ کے لیے ٹرانسپیرنٹ سٹریپ موجود ہیں ماوس کی ٹوٹل لیندھ 4.6 انچیز 2.1 انچیز ویٹ اور 1.5 انچیز ہائٹ کے ساتھ ہے ماوس کے ساتھ 2 میٹر فیبرک بریڈیڈ جسے ریزر سپیڈ فلیکس کیبل انٹائٹل کرتا ہے موجود ہے جس کے انڈ پر یو ایس پی جیک پریزنٹ ہے ماوس کے ساتھ کیبل اس طرح اٹیشٹ کی گئی ہے کہ ماوس پر منیمم ڈریک ایفیکٹ آئے ایز ماوس سمال سائزڈ ہے تو لارج ہینڈز میں پام گریپ کے ساتھ یوز کرنا انکمفرٹیبل ہوگا جبکہ کلاو گریپ میں ماوس لارج ہینڈز کے ساتھ یوز تو کیا جا سکتا ہے مگر پھر بھی لانگ گیمک سیشنز میں ہینڈز پینفل ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ سائیڈ بٹنز تک ریچ کلاو گریپ میں تو ایزی ہے بٹ لارج ٹو میڈیم ہینڈز کے ساتھ پام گریپ میں آلموسٹ ایمپوسیبل ٹو ریچ ہیں ماوس کی شیپ لینئر ہے تو لیفٹ ہینڈ میں یوز کیا جا سکتا ہے سٹیل سائیڈ بٹنز پریس کرنا مشکل ہوں گے ماوس فلیٹ سرفیسیز سپیشلی ماوس پیٹ پر فریلی اور سمود موومنٹس کے ساتھ ہے اور تھینکس ٹو الٹرا لائٹ ویٹ کوئی فرکشن ایفیکٹ فیل نہیں ہوتی ماوس پر ٹوٹل سکس پروگریمیبل بٹن ہیں جنہیں ریزر سائن ایپس تھری سافٹ ایر سے ری میپ کیا جا سکتا ہے ماوس کے تمام بٹنز میڈیم ریزیسٹنس کے ساتھ ہیں جبکہ لیفٹ اینڈ رائٹ کلکس کی فیل آلموسٹ ریزر کے دوسرے مایس جیسی ہی ہے اکارڈنگ ٹو ریزر ان کلکس میں آپٹیکل سوچز کو یوز کیا گیا ہے جو انفراریڈ لائٹ بیم یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ریسپونس ٹائم جسٹ پوائنٹ ٹو میلی سیکنڈ اور فیفٹی میلین کلک لائف ٹائم کے ساتھ ہے ماوس سکرول ویل کی ریزیسٹنس دوسرے مایس سے تھوڑی زیادہ ہے جو نارمل یوز میں نوٹیس نہیں ہوگی اس ماوس کے بٹن کلکس کی ساؤنڈ کچھ یوں ہے ریزر نے آر جی بی بیک لائٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ ڈومینیٹ کیا ہے اور لکی لی ہمارا یہ ماوس دو سپوٹس لوگو اور لور بیک پر پی سی سے کنیٹ کرتے ہی گلو کرتا ہے جسے سوفٹ ائر سے کسٹمائز بھی کیا جا سکتا ہے آر جی بی بیک لائٹ نو ڈاؤٹ ڈیسنٹ ہے اور سپیشلی لور بیک سے ماوس پیٹ پر گلو ماوس کو ایک اچھی گیمنگ لوکس پروائیڈ کر رہی ہے اب اس ماوس کے کنٹرول سوفٹ ائر ریزر سائن ایپس 3 پر جم کرتے ہیں جس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر بھی ایڈ کر دیا ہے تو سب سے پہلے بٹن ری میپ کے تھروں سب کلکی بٹنز کو ملٹیپل فنکشنز انکلیوڈنگ کی بورڈ کیز میکروز پروفائل سوچ ان چھارٹ کسی بھی فنکشن پر سیٹ کر سکتے ہیں جبکہ سکرول ویل کی بورڈ ماوس میکروز اینڈ ملٹی میڈیا فنکشنز آسائن اینڈ ڈیفرنٹ پروفائل پر سیف پوسیبل ہے پرفارمنس ٹیب میں 5 پری سیٹ ڈی پی آئی ویلیوز جو ماوس پر دیئے ڈی پی آئی سوچ سے بھی چینج کر سکتے ہیں کو 200 to 80 500 ڈی پی آئی ویلیوز میں سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ 125, 500 and 1000 پولنگ ریٹس بھی سیلیکشن پوسیبل ہے لائٹنگ ٹیب میں بیک لائٹ کی برائٹنیس سوچ آف پروپرٹیز اور کروما سٹوڈیو سے اپنی نیٹس کے اکارڈنگ لئی کلرز اور ایفیکٹ کریئٹ کیے جا سکتے ہیں اور انڈ میں کیلیبریشن ٹیب میں ماؤس پیٹ کے اکارڈنگ سینسر کو کیلیبریٹ کر کے میکسیمم پوٹینشل اچیف کیا جا سکتا ہے گیمز سپیشلی فرس پرسن شوٹر ٹائٹلز میں ماؤس ایکو ریٹ، لائٹ ویٹ اور گھوٹ ماؤس فیٹ کی وجہ سے کسی بھی ڈائریکشن میں موومنٹ سویفٹ اینڈ سمودھ ہیں ماؤس کلک لیٹنسی جسٹ پوائنٹ ٹو میلی سیکنڈ ہے تو بٹن پریس اینڈ ایفیکٹ انسٹینٹینیس ہیں اور کسی بھی قسم کا لیگ یا ڈیلے ایکسپیرنس نہیں ہوتا کلاو گریپ میں ان گیم سائٹ بٹنز تک ریچ ایزی اینڈ کمفورٹیبل ہے دوستو یہاں پر یہ بات آپ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماؤس کے کلک کی فیل اور ریسپونس بلڈی ریڈ ڈرائگن اور دوسرے بجٹ گیمنگ مائز کے کمپیریزن میں زیادہ اچھی اور ریسپونسیو ہے سٹیل ایسے ماؤس 3 ڈیفرنٹ ویرینٹس آتا ہے تو میں یہ سٹرونگری ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے ہینڈ سائز انڈ گریپ کے لحاظ سے ماؤس چوز کریں کیونکہ ماؤس کے سپیکس چاہے کتنے اچھے کیوں نہ ہوں بیٹ گریپ کی وجہ سے ماؤس آپ کے لئے سپیشلی گیمنگ میں ایون ورس پرفارم کرے گا تو دوستو اب اس ماؤس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو اراؤنڈ سکس تھاؤزن روپیز کوس کرے گا اور دیکھا جائے تو ماؤس یوزر اس کی پرائس کی وجہ سے ہی یہ پروڈکٹ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمپیٹیٹیو پرائس کے اندر ریزر کی پروڈکٹ آ جائے گی مگر اس ماؤس کو ڈیٹیل سے ٹیسٹ کرنے کے بعد میں اس ریزلٹ کے ساتھ آیا ہوں کہ ریزر وائپر منی سب یوزر کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا بلکہ لارچ ٹو میڈیم ہینڈز کے اندر یہ ماؤس انکمفورٹیبل اور ایون انٹینس کیمنگ سیشن کے اندر ڈیفیکلٹو یوز ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نے ریزر وائپر سیریز ہی پرچیس کرنی ہے تو اپنے ہینڈ سائز کی اکورڈنگ موڈل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ ماؤس کے فیچرز جس کی پرائس آپ پے کر رہے ہیں کمپلیٹ بینفیٹس لے سگیں تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ